اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے ہیں وہ لگیوں نا وہ ادرک بنانے لگیوں ہرے پیاز میں ادرک ویسے تو ہر لحاظ انسان کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے لیکن سردیوں میں یہ ضرور کھانا چاہیے مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی چائے کے ساتھ اچائے بنا لی ادرک کی اور یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ کھانے میں بہت مزے کی لگے گی یہ ایک سالن بن جائے گا یہ میں نے فلیب آن کی اس کے لئے میں نے گئے لسن ادرک اور یہ ہری مچھے کرتی ہی ہے یہ ہرا پیاز ہے اور یہ ہرا دھنی ہے اب ان کے ساتھ ہم بنا ہوں گے اویل ڈال لوں گی تھوڑا سا میں اس میں اس کو تھوڑا سا برانی براؤن کر لوں گی اب اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کروں گی تھوڑا تھوڑا سا یہ ہلکا سا اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں یہ جو ادرک اور یہ ہری میرچ کٹی ہویا میں یہ ڈال لوں گی اور ان کو نکس کر لیں گے انہیں تھوڑا سا بھونیں گے لیں تھوڑا سا میں تیز کر دوں گے اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس میں ہس بے ذائقہ نمک میرچ ہم ڈالیں گے میں نے ہل بھی ڈال لیا اور اپنے ذائقے کے مطابق تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے اور سورخ میرچ تھوڑی کم ڈالے گی کیونکہ اس میں ہری میرچ ہے اس لئے بلکل تھوڑی سا کلر دینے کے لئے سورخ میرچ ڈالیں گے اس میں یہ آپ کو تیز میرچ لینی ہے تو تاب بھی آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ اور اس کو اچھی طرح سے پھر بھون لیں گے یہ دیکھیں دھنیا کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے یہ ادرک بلکل تیار ہے اب میں اس میں گانش کرتی ہوں یہ میں نے ڈیش آؤٹ کی ہے یہ دیکھیں ہر ادرک اور ہر اپیاز کی ہے سبزی بلکل تیار ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے اور صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے خاص کر سردیوں میں یہ ضرور بنا کر کھائیے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ